بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی آج جو بڑو بھائی کے مندرے ہیں میں بڑو بھائی کے پاس پہنچا ہوں اٹھارہ مندرے ٹیٹھ درجن مندرے ہیں اور ان کا جو ویڈ بطن کے حصاب سے بات کی جائے تو بڑو بھائی نے کہا چالیس سے پنتالی کے جی ہے چالیس سے پنتالی کے جی ریڈ کیا ہوگا ریڈ جو وہ دے گا آج یقین مانیں آپ زندگی میں ایسا ریڈ نہیں سنا ہوگا جو اس نے مجھے بتایا ہے لیکن اس کی زبانی سنتے ہیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو وہ ویڈیو دکھاؤں سستی جو اور فرم والا کوئی بھی نہ دکھاتا ہو باقی آپ آئیں ڈیرہ غادی خان تو بسم اللہ گوڑ فارم پہ آئیں میرے بھائی سستا مال بھی ملتا ہے اچھا مال بھی ملتا ہے کارگو بھی ہے آپ خود آکے بھی لے سکتے ہو مجھے جو جانتے ہیں میرے دوست تو الحمدللہ تو ان کے لئے زیادہ سستا پیگج ہوتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے آرڈی مال خریدتے بھی ہیں اور کارگو بھی مگواتے ہیں باقی میرے دوست آپ جس سے مال خریدو اس کو پیسے بینک ایکونٹ میں بھیجو چاہے وہ آپ کو آئی ڈی کارٹ بھی بھیجے یا آپ کو کچھ بھی اعتبار دیں لیکن آپ نے پیسے بینک ایکونٹ میں بھیجنے ہیں جب آپ بینک ایکونٹ میں پیسے بھیجو گے تو آپ کے پیسے بھی سیو ہوں گے اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی آپ ایزی پیسہ جیز کیش نہ کریں اور کسی کو بھی نہ کریں ٹھیک ہے جس کے ساتھ تعلق ہے جس کو آپ جانتے ہیں اس کو جیسے بھیجیں آپ کی مرضی ہے لیکن آپ جب بھی پہلی بار خریداری کر رہے ہو مجھ سے یا کسی عورتے تو پیسے بینک ایکونٹ میں لگوانا باقی بڑو بھائی سے دو چار باتیں کرتے ہیں ریٹ بڑو بھائی سے پوچھتے ہیں ان کا کیا ہے پنتالی کے جی چالی کے جی ویٹ وزن ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریٹ جو ہونا چالی پنتالی سہزار ہوگا نہیں آدھا ریٹ ہوگا گرنٹی ہے بڑو بھائی سے میں اس لیے ویڈیو نہیں لگاتا کہ ریٹ زیادہ ہو ریٹ آدھا ہو جو دوستوں کو فیدہ پہنچ ہے جس سے میری ویڈیو وہ ہوتی ہے ریٹ بڑو بھائی کیا آلے ٹھیک ہو بڑو بھائی آپ نے دکھایا ہے کہ مندرے جو ہے نا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ریٹ بھائی چالی سے پنتالی کے جی والے کیا ان کا وزن کتنا ہے وزن یہ فول تیز والے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ کافی دوست مانتے ہیں نہیں جو آپ نے کہا ہے چالی سے پنتالی کے جی ان کا وزن ہے بے شک ہے چالی سے پنتالی کے جی دیکھیں بلکل ہے بلکل ہے چالی سے چھوٹا آپ کو اچھا بڑو بھائی ادھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مندرے مو سے کھیرے ہیں دو دانت ہیں ہرے کھیرے ہیں ماشاءاللہ سے پکے کھیرے یہ جو ہے نا ٹھیک ہے ہمزان میں دو دانت ہوں اچھا بڑو بھائی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ مندرے ٹوٹل کتنا ہیں ٹوٹل یہ ہے ڈیٹھ درجن کی لات اٹھارہ مندرے ہیں ٹوٹل اٹھارہ سردیوں جتنا ٹمپریچر یہ برداشت کرتے ہیں یہ مضبوط جلد والے ہوتے ہیں بلکل اچھا بڑو بھائی ان کی خوراک کیا کیا ہے خوراک بھائی سے آپ سمپل آج کل دے رہے ہیں سوز پٹھے دے رہے ہیں ان کو اور ابھی جیس طرح شام کا ٹائم ان کو تھوڑی سی گندوں وغیرہ دیں گے تاکہ یہ گرم رہے گے اچھا بڑو بھائی یہ ابھی تو چالیس سے پنتالی کیجی ان کا ویڈ وزن ہے اور یہ مجھے بتائیں یہ بعد میں قربانی تاکہ یہ ویڈ وزن کتنا کار لیں گے یہ مندر ہے اچھا اتنا یعنی کہ تین تین من کا بن جاتا ہے یہ مندرہ تین من سے اوپر چالیس سے پنتالیس کیجی وزن ہے ہاں بلکل ہے اچھا بڑو بھائی یہ مجھے بتائیں ایک اور بھی بات ہے ان کے یہ مندرے جو ابھی آپ سے لیتے ہیں لوگ کچھ کہتے ہیں کہ مجھے دو چاہیے چار چاہیے کچھ کہتے ہیں مجھے تیس چالیس پچاس یا سو چاہیے تو یہ کیا آپ دے سکتے ہیں آپ تو دیڑ دیڑن کی لڑ لگا رہے ہیں اگر کسی کو دو سو مندرہ چاہیے نہ دے سکتے ہیں اچھا دو سو بھی لینا چاہیے تو کوئی اس کو دے دیں گے باقی جو مندرے یہ سیمپل کے طور پر آپ کو دکھا رہے ہیں باقی کوئی اس سے زیادہ لے اس سے تھوڑے لے وہ مل جائیں گے مل جائیں گے کیونکہ وپاری ادرات مندی والے دوسرے فارم ادھر سے جانوے نکلتے ہیں اچھا بڑو بھئی مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ بڑو کے پاس وپاری لوگ آ کے لیتے ہیں پھر جا کے وہ ڈیرہ غادی خان اور ناڑی مندی میں سیل کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے یہ سچ ہے ہار آتے ہیں آپ سے دو چار پانچ لے جاتے ہیں اگر کوئی دریکٹ دوست لے گا انہی کا فیدہ ہے ہم ہر ویڈیو میں یہ ہی ریکوست کرتے ہیں اگر کسی منڈی میں آتا ہے ڈیرہ غادی خان کیا ہم منڈی میں ہوتے ہیں کسی اور منڈی میں اگر کوئی خلیداری کرنا چاہتا ہے لات دکھا دیں گے اگر اس سے زیادہ وہ کوئی منڈی کا شاہوں گے ان کو منڈی کا شاہوں گے کریں گے کیونکہ ہم منڈی میں ہوں گے ہم سے پورا اس کا مل کریں گے یہ سلاٹ بڑو بھئی ایک بات مجھے اور بھی بتائیں آپ کے پاس مندرے کے علاوہ کوئی اور جانوار بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس بکریہ ہوتے ہیں بکرے ہوتے ہیں اور مندری بھیڑے مندری بھیڑے ہیں بکرے اور بکریاں جیسے یہ بکرے بھی کھڑے ہیں بڑو بھئی کے میرے بھائی اور دیکھیں اور باقی جو ہے نا بکریاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو اچھا بڑو بھائی ایک اور بات بتائیں مجھے تو آپ لوگ کارگو بھی کرتے ہو جو اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریاض بھائی بڑو کو کہیں کہ کارگو کار دے کارگو کار دو گیا کارگو پورے پاکستان میں کرتے ہیں کارگو کا طریقہ کار ہوتا ہے نا اچھا آپ جن سے جانور لے رہے ہیں ان سے پہلے جانور ویڈیو کال پر دیکھا کریں ویڈیو کال پر دیکھا کریں پیسے جو بینک اکانڈ میں کروانے پڑیں گے صحیح ہے اچھا تو بینک اکانڈ میں میں نے پہلے بھی کہا ہے بینک اکانڈ میں پہلے بھی اچھا یہ بتائیں مجھے بڑو بھائی آپ کو کوئی کہے کہ ادھر میں آنا چاہتا ہوں تو لوکیشن کیا بتا دے جامپور روڈ پولیشوریا فارم کا نام بیس ملا گوڑ فارم پہ آجائیں میرے فارم پہ آجائیں آپ کو وہاں سے ملا دوں جو مندرے کے شوقین ہیں نا یہ تو آتے ہیں پورے پاکستان سے اپر پنجاب سے زیادہ آتے ہیں نا کس جگہ آتے ہیں لہور سے آتے ہیں گجرانوالا سے آتے ہیں سیالکورٹ سے آتے ہیں ڈسکا سے آتے ہیں ناروال شکر گاڑپنڈی بھٹیا حافظہ بچنیوٹ جھنگ اتنے بڑے جتنے بھی شہر ہیں سمام شہر ہیں مندری بھیڑے جا مندرے رکھنے بلکل سیال کوٹ گھجرا والا والے کافی آتے ہیں میں اب ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں اچھا بڑو بھئی مجھے یہ بات بتائیں یہ تو مندرے میں نے آپ کے دکھا دیا ہیں تو یہ بتائیں یہ اٹھارہ جیسے ہیں نا یہ سب کا ویڈ چالیس کےجی پنتالی کےجی ہے بلکل نظر آ رہا ہے اچھا مجھے یہ بھئی بات بتائیں یہ چالیس سے پنتالی کےجی والا مندرہ آپ لوگ ایک یا دو ایکی ریٹ پہ دو گے یا ساری لارڈ کا ریٹ الگ ہوگا اور ان کا ریٹ الگ ہوگا یہ مجھے بتا دیں لارڈ کا ایک ہی ریٹ ہوتا ہے نا اچھا اگر کوئی دو چار ایک لینا چاہے تو پھر ان کے بارے میں بتا دیں بڑو بھئی ہزار پائنس اوپر نیچے کر لیں گے تکہ سارا ایک ہی برابر صحیح ہے نا برابر صحیح ہے ہزار پائنس اوپر نیچے ہو جائے گا اور دو چار بھی مل جائیں گے اچھا بڑو بھئی ایک بات مجھے اور بتا دیں صرف موقت تصرفی بات ہے مجھے ریٹ بتا دیں ان کا کیا ریٹ ہوگا فائنل فائنل ریٹ بتائیں تاکہ میں آپ کو دوسری بار لوگ بھی پریشان نہ کریں مجھے بھی پریشان نہ کریں بڑو بھئی فائنل بتا دیں مجھے اگر کوئی دوست پوری لارڈ رکھنا چاہتا ہے ایک ہی ریٹ ہوگا کیا ہوگا بلکل 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 بھئی جان آج دل خوش کیا کیونکہ پنتالی کے جی والا مندرہ بتیس ہزار پائنس او میں پورے پاکستان میں کوئی نہیں دیتا جو بڑو بھئی نے کہا ہے میرا دل خوش کر دیا بھئی جان بتیس ہزار پائنس او کے صاحب سے یہ بڑو بھئی کے مندرے ہیں انشاءاللہ جلدی رابطہ کریں ہم دوسری منڈی یا دوسرے فارم سے گھنکے گئے چھوٹے سے چالیس کا پنتالیس کام ہے وہ کہتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں ریاض بھئی ہم چالیس پنتالی کا چھوٹا مدرہ لے جاتے ہیں لیکن میرے بھائی یہ ان کا ویڈ جو ہے نا کم ہو بھی چالیس سے پنتالی کے جی ہے اور ریٹ ہے ان کا فائنل فائنل میرے بھائی صرف بھائی نے بتایا جو رابطہ کرے گا توکن بیانا کر دے لات کا آپ لات ان کے لئے روک دیں گے زندہ بھائی جو دوست پہلے رابطہ کرے گا وہ لات نہیں کی ہوگی زندہ بھائی جو دوست پہلے توکن بیانا کرے گا اس کو یہ لات ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑو بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات آسلام علیکم جدرک اللہ